ہلو اور ہم نے کمپیوٹر پر موک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے فور دا پوسٹ آف سپروائزر جونئر اسسٹنٹ اینڈ پتھواری آپ کا جو اگزامز آنے والے ہیں ان تینوں پوسٹ کا اگزام پینڈنگ ہے تو جتنے بھی ایسپائر انڈے جو ہیں آرڈی جو ہیں سپروائزر کا اگزام دیٹ آ چکے ہیں اور جونئر اسسٹنٹ کا ٹائپنگ ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے تو اس کا اگزام دیٹ بھی آنے والی ٹائم میں آ سکتا ہے اور آپ کا جو پینڈنگ پتھواری کا بھی پوسٹ ہو سکتا ہے اس کا جو ہیں پیپر فورسٹ کا جو آپ کا اردو پورشن تھا اس کا بھی جو ہیں ریزلٹ ہو سکتا ہے آنے والی ٹائم میں آ جائے اور آپ کا جو ہیں ایڈوانس نوٹس آپ کا جو فائنل اگزام ہوگا اس کا تو ہو سکتا ہے اسی م sophistic میں اس کا دیٹ بھی آ جائے هم نے کمپیوٹر پر موقف سیریز لائے ہوئی ہے آر ایڈی ہم نے جو ہے ایٹ موکس اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو آج اس سیریز کا موک نمبر نائن رہے گا اس کے علاوہ ہم نے کل سے جو ہے جنر نالیج ویڈسپیش ریفرنس رجین کے پہ سیکیور کمری ویژن سٹارٹ کی ہے اس پہ آر ایڈی ہم نے جو ہے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے تو جتنے بھی ایسپائرنٹس جو ہے ان پوسٹس کے لئے پروپریشن کر رہے ہیں وہ دسکرپشن میں جا کے ان کو وہاں پہ پلیلسٹ ملے گا وہ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے اور اپنی جو ہے وہاں پہ آپ پرکٹس کر سکتے ہو تو اس کے علاوہ جتنے بھی ایسپائرنٹس پٹھواری پوسٹ کے لئے پروپریشن کر رہے ہیں ان کے لئے ہم نے انڈین اکانومی پہ سیریز لائی ہوئی ہے تو اس پہ بھی ہم انٹینیو ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو ان کو بھی آپ ایک بار گوھتر ضرور کیجئے تو جتنا بھی آپ کا انڈین اکانومی کا سلوز ہے وہ وہاں سے آپ کو اچھے سی کور ہو جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا موق from the question number one question number one is the memory can be divided into option number a is primary memory option number b is secondary memory option c is both a and b option number d is none of the ammo جو کمپیوٹر کی memory ہے اس کو divide کیا جاتا ہے primary memory ہے secondary memory میں پریمری اور secondary memory میں جو primary memory ہے اس کو internal memory بھی کہا جاتا ہے یا اس کو main memory بھی کہا جاتا ہے اور جو secondary memory ہے اس کو جو ہے external memory external memory یا auxiliary memory بھی کہا جاتا ہے so is question number one کا جو correct answer ہے that is both a and b both we can say are the components of memory that is primary and secondary memory so option number c will be the correct answer for this question next question the primary memory consists of the primary memory of computer consists of ہمیں بتانا ہے کہ primary memory جو کمپیوٹر کی ہے وہ that is consist of option a is ram only option b is rom only option c is both a ram and rom option d is none of the ammo جو کمپیوٹر کی پریمری میموری ہے تو اس کو جو ہے ram اور rom میں divide کیا جاتا ہے sorry یہاں پہ میں جو آپ کی primary memory ہے ایک آپ کا ram آتا ہے دوسرا آپ کا rom آتا ہے تو ram کا جو full form ہے that is random access memory rom کا جو full form ہے that is read only memory تو ram جو ہے اس کو read write memory بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے rom جو ہے it is read only ٹھیک ہے read only memory ٹھیک ہے اس میں یہ کبھی کبھی question اس ٹائپ کا بھی آتا ہے which are the following is read write memory ٹھیک ہے یا which are the following is read only memory تو آپ اس چیز کو بھی یاد رکھے گا ٹھیک ہے it is اور ram جو ہے that is volatile ٹھیک ہے that is volatile اور rom جو ہے it is non-volatile volatile کیا ہوتا ہے volatile کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو data بغیرہ ہے وہ lost ہوتا ہے one is the power supply is cut off ٹھیک ہے تو non-volatile ہوتا ہے آپ کا جو data ہے وہ lost نہیں ہوتا ہے even though آپ کی power supply cut ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ram random access memory it is read write memory it is volatile rom جو ہے it is read only memory and what we can say it is non-volatile memory ٹھیک ہے تو primary memory جو ہے اس کے دو component دو part جو ہے that is both ram and rom ٹھیک ہے both are the components of primary memory so option c will be the correct answer for this question اب یہاں پہ میں تھوڑا آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کی ram ہے ٹھیک ہے اس کو further جو آپ کی random access memory ہے اس کو further divide کیا جاتا ہے ٹھیک ہے there are two types of random access memory one is dynamic ram another is static ram another is static ram اب dynamic ram کیا ہوتی ہے dynamic ram یہ slower ہوتی ہے ٹھیک ہے less expensive ہوتی ہے ٹھیک ہے and it need to be continually refreshed اس کو بار بار refresh کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور جو static ram ہے اس کی الٹا ہے یہاں پہ slower ہے یہاں پہ faster ہے یہاں پہ less expensive ہے یہ expensive ہے پہ پہ ریفرش ہے اس کو جو ہے نہیں کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے it is the ram ٹھیک ہے سو اس کے علاوہ آپ کا جو rom ہے ہے it is read only memory ٹھیک ہے اس کے بھی جو ہیں categories ہیں اس کا ایک آتا ہے that is programmable ram programmable ram programmable rom sorry programmable rom تو programmable rom جو ہے یہ rom جو ہے it is already non volatile in nature تو programmable rom جو ہے it is that type of memory کی ایک بار جو ہے رائٹ کیا گیا پروگرام تو اس کے content اس کو کبھی چینج نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے that is programmable rom تو ایک بار for example یہ disk ہے اس پہ آپ نے کوئی program لوڈ کیا تو اس پہ دوبارہ یہ erase نہیں ہو سکتا ایک بار اس پہ جو ہے write کیا گیا اب اس کو erase نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اس کے content اس کو change نہیں کر سکتے that is programmable rom اس کے بعد دوسرا that is eprom اب eprom کیا ہے اس کا full form ہے erase able ٹھیک ہے prom کا آپ کو فل فرم پتا ہے it is programmable memory اب erase able prom کیا ہے تو اس میں جو ہے data کو erase کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ سے لکھا جا سکتا ہے اس میں جو ہے data کو erase کیا جا سکتا ہے by ultra violet ultra violet جو light ہے strongly ultra violet light کا exposure دیا جاتا ہے تو اس سے یہ سارا data erase کیا جا سکتا ہے اور اس کو دوبارہ سے can be rewritten so erase تو اس کو ultra violet erasible programmable rom بھی کہا جاتا ہے it is also known as uve eprom it is also known as ultra violet erasible programmable read only memory تو اس کو expose کیا جاتا ہے to ultra violet light تو اس سے data erase ہوتا اور دوبارہ سے اس کو پھر سے جو ہے اس پہ program write کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا تیسرا اس کا تیسری category ہے it is ee prom اب eprom کو آپ کا فال فارم بتائیں it is electrically erasible اس میں data کو electrically erase کیا جاتا ہے اور پھر rewritten کیا جاتا ہے it is electrically erasible programmable read only memory تو اس کا ایک تو آپ کو ان کا فل فارم یاد رکھنا ہے دوسرا آپ یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے eprom ہے کیا eprom ہے کیا یا eprom ہے کیا یا programmable rom ہے کیا تو یہ چیزیں آپ کو ram روم میں یاد رکھ رکھ رہی ہے now next statement is true about the secondary memory ہمیں پتا نہیں کہ ان میں سے کون statement جو ہیں about the secondary memory option a secondary memory is non volatile in nature that is slower than the primary memory option b is also known as backup memory option c is data is permanently stored even if power is switched off option d is all of the above all of the above to یہ secondary memory non volatile slower b is backup memory and data permanently stored even if power is switched up all these statements are correct about secondary memory next question programs stored in ROM are called ठीक है जो programs ROM स्टूर किये जाते हैं उनको क्या कहा जाता है option is hardware option b software option c is firmware option d is none of the above okay option b is none of the above so इसका correct answer that is firmware actually firmware is held in non volatile memory devices होते है memory devices होते है जैसे आपका ROM आगया ठीक है जैसे आपका ROM आगया या EPROM आगया ठीक है या flash memory वगर है ठीक है तो ये सारी चीज़े जो है इनको जो है program जो है store के जाते है रोम में ठीक है program store रोम और card तो जो है अब उल्टा इसका question बनाओके फिर्म में किस टाइब की memory होती है ठीक है फिर्म वेर में किस टाइब की memory होती है हो सकता option में RAM आए ROM ठीक है तो वहां पर आपका correct answer आए रोम ठीक है सो ये उल्टा इसका question हो सकता है इस type question next question which of the following statements are not correct about the cache memory हमें पता नहीं कि in में से कुन statement correct नहीं है about cache memory option is cache memory is used to store data temporarily बिल्कुल ठीक है option number is it holds the data in program which has to be executed within a short period of time बिल्कुल ये ठीक है option number c it consumes less time as computer रहें बिल्कुल ठीक है ये सारे statements correct about the cache memory तो मैंने आरेड़ी previous videos में आपको cache memory के बारे में तो और ये in between RAM and CPU होती है कभी कभी question ये होता है कि कौन सी memory in between RAM and CPU है तो ये बहुत ज़्यादा expensive होती है तो इसका size हो kb's and mb's में होता है so option d will be the correct answer for this question next question which of the following is the lowest in the computer memory है हमें बता नहीं कि सब से bottom में कौन सा कौन सा कौन सी memory आती है memory है option is cache memory option b is RAM option c is tertiary memory option d cpu register ठीक है अब यहाँ 0 पर आपका आता है cpu register ठीके cpu registers तिर level 1 पर आपका हाता है this collection भी let pro Milky مگنیٹک ڈسک وغیرہ ہوتی ہیں جس کو سیکنڈری میموری بھی کہا جاتا ہے اور پھر لیول فور جو ہیں that is the bottom اس کو جو ہیں اس میں آپٹیکل ڈسک یا مگنیٹک ڈائپس آب میموری یا جس کو جو ہیں تیریشری میموری بھی کہا جاتا ہے تیریشری میموری بھی کہا جاتا ہے تو یہ لیول فور پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو میموری کیپسٹی کے حساب سے سب سے زیادہ جو کیپسٹی ہوتی ہیں that is of optical ڈسک یا مگنیٹک ڈائپس کی جتنی بھی میموری ڈیوائسز ہوتے ہیں تو ان کو جو ہیں تیریشری میموری بھی کہا جاتا ہے تو لیول زیرو پہ جو ہیں سی پیو ریجسٹر سب سے کم سائز جو ہیں میموری کا وہ ہوتا ہے سب سے فاسٹسٹ میموری جو ہیں that is considered to be the سی پیو ریجسٹر ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کچھ نہیں اس ٹائپ کا بھی آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ bottom میں کون ہے it is a تیریشری میموری ٹھیک ہے ٹاپ پہ کون ہے it is a سی پیو ریجسٹر اگر ہم میموری سائز کی بات کریں تو سب سے ٹاپ پہ آئے گا یہاں پہ جو تیریشری میموری ڈیوائسز ہیں وہ ٹاپ پہ آئیں گے ٹھیک ہے اور سب سے کم سائز کی بات جمہیں that is a سی پیو ریجسٹر اگر سپیڈ کی بات ہو تو سی پیو ریجسٹر اس ٹاپ پہ آئیں گے اور آپٹیکل ڈسکز یا میگنیٹ ٹائپس آف میموری ڈیوائسز جو ہے وہ آئیں گے کس پہ bottom پہ ٹھیک ہے so option c will be the correct answer for this question i hope آپ کو یہاں یہ سمجھایا ہوگا میموری کی حیار کی next question mechanism to protect mechanism to protect a network from outside attack ہمیں بتانا ہے کہ کون سا mechanism جو ہے ہماری network میں ہوتا ہے ہماری systems میں ہوتا ہے جو ہمیں outside attack سے بچاتا ہے option a is antivirus option b is firewall option c is digital signature option d is formatting and you must remember that it is the firewall ٹھیک ہے یہ ایک network security device network security device ہوتا ہے device ہوتا ہے جو ہمیں protect کرتا ہے ٹھیک ہے جو traffic ہوتا ہے اس کو filter کرتا ہے اس کو monitor کرتا ہے ٹھیک ہے incoming or as well as outgoing تو یہ ہمیں protect کرتا ہے یہ block کرتا ہے جو بھی malicious malicious traffic ہوتا ہے جیسے virus یا hackers وغیرہ ہوتا ہے یہ اس سب کو block کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک type کا اس کو ہم بولیں گے جیسے antivirus کا کام ہوتا ہے ویسے firewall کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے it blocks جتنا بھی malicious traffic وغیرہ ہوتا ہے virus یا hackers جو ہیں ان سے ہمیں بچاتا ہے ٹھیک ہے so option b will be the correct answer for this question next which of the following refers to the unauthorizer copying and distribution of software ہمیں بتانا ہے کہ کون سا جو ہیں کون سی term جو ہیں use کی جاتے ہیں for unauthorizer copying and distribution of software ٹھیک ہے software جو ہیں اس کا جو ہیں آپ کو copyright نہیں ہے لیکن آپ اس کو بیج رہے ہیں illegally بیج رہے ہیں یا اس کو اس کی copies کو جو ہیں distribute کر رہے ہیں تو اس کے لئے computer میں ایک special term ہے تو whether it is hacking whether it is software piracy whether it is cracking whether it is copyright اس کا جو correct answer ہے that is software piracy ٹھیک ہے اس term کو آپ اچھے سی یاد رکھی گا software piracy جو ہیں یہ کس کو بولا جاتا ہے unauthorizer copying and distribution of software کو so option b will be the correct answer for this question next question who among the following are called ethical hackers ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کون سے hackers کو جو ہیں اتھقل hacker کہا جاتا ہے option a is black hat hackers option b is blue hat hackers option c is grey hat hackers option d is white hackers جو hackers ہوتے ہیں وہ usually تین types کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں black جن کو black hat hackers کہا جاتا ہے ایک ہوتے ہیں white ٹھیک ہے white hackers اور ہوتے ہیں grey ٹھیک ہے ہوتے ہیں grey اب black کیا ہوتے ہیں these are what we can say جو cyber criminals وغیرہ ہوتے ہیں جو illegally جو ہیں systems میں crack کرتے ہیں ان کا جو content ہوتا ہے آپ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے that is the black hat black hat hackers ٹھیک ہے اب white اس کے بعد ہے white hat hackers یہ ہوتے ہیں ethical security hackers ٹھیک ہے تو for example کوئی company ہے تو وہ white hackers کو job پہ رکھتی ہیں تاکہ جتنے بھی loophole software وغیرہ میں ہوتے ہیں company کے software وغیرہ میں ہوتے ہیں تو ان پہ وہ نظر رکھے تاکہ جو unauthorized attack ہیں باقی جو black hackers ہیں ان سے بچانے کیلئے white hackers ہوتے ہیں سو یہ ethical ہوتے ہیں یہ identify کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پھر تھٹ ہیں تو وہ اس چیز کو یہ protect کرتے ہیں سو یہ تھٹرہ تو سسائٹی نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ protect کرتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے جو black hat hackers ہوتے ہیں ان سے اس کے بعد جو ہے we have grey what we can say hat hackers تو جو grey hat hackers ہوتے ہیں یہ in between ہوتے ہیں black and white تو ان کو جو ہیں یہ vulnerabilities جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس کو report کرتے ہیں لیکن ان کو جو ہیں fully exploit بھی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے fully exploit بھی نہیں کرتے ہیں so grey is in between black and white so اب یہاں پہ question کہا ہے ethical hacker کون سا ہے so اس کا جو correct answer آئے گا ابھی میں نے آپ کو بتایا جو white hat hackers ہوتے ہیں those are ethical hackers ٹھیک ہے ان کو ethical security hackers کہا جاتا ہے تو یہ identify اور fix کرتے ہیں جتنی بھی والنہ ریبلٹیز وغیرہ ہوتے ہیں لوگ فورز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو fix کرتے ہیں so option number d will be the correct answer for this question next question which of the following usually observe each activity on the internet of the victim and gather all information in the background and send it to someone else میں بتانا ہوں کہ ان میں سے کون سا جو ہے آپ کی جو ہے internet کی activities وغیرہ کو gather کرتا ہے background میں اور پھر اس کو آگے بھیجتا ہے option a is malware option b is malware option c is spyware option d is all of the above اس کا جو correct answer آئے گا that is spyware spyware جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ observe کرنا internet پہ جتنی بھی آپ کی activities ہو تو اس کو observe کرنا پھر information وغیرہ گیتر کرنا وہ راگی اس کو بھیجنا ٹھیک ہے that is the work that is of spyware so option c will be the correct answer for this question next secret code that restricts entry to some program is ٹھیک ہے آپ کا کوئی program ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم ایک secret code رکھتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ باگی جو ہیں اس میں entry نہ لے پائے ٹھیک ہے اس code کا کیا نام ہے option is passport option b is password option c is entry code option b is access code بالکل simple ساکھ اچھے نہیں it is the password that restricts entry to some program is ٹھیک ہے آپ کا laptop ہے آپ نے اس میں password رکھا ہوا ہے password اس لئے رکھا ہوا ہے تاکہ اس میں unauthorized access نہ ہو so password کا use اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ ہم restrict کرے entry to some programs ٹھیک ہے so option b will be the correct answer for this question next question which of the following is the type of malware displays advertisement to sonior computer روٹر ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کوئی ویڈیو یا آپ انٹرنیٹ پر scrolling کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ads آتے ہیں advertisement کے ٹھیک ہے advertisement وغیر رکھئے تو that is also one of the what we can say malware تو اس کو جو ہیں کس term سے جو ہیں ریپریزنٹ کیا کون سی term use ہوتے ہیں computer میں اس کے لئے option a is back option b is adware option c is root kit option d is bots تو اس کا correct answer آئے گا that is adware it is a mall way that displays advertisements on your computer ٹھیک ہے so option b will be the correct answer for this question next question example of good password is ہمیں بتانا ہے کہ good password کی example option a is name of child or pet option b is name of partner or spouse option c is word related to job or hobby option d is words contain multiple random digits تو جب بھی آپ کو اپنے بہت بار دیکھا ہوا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی جگہ جو ہے پاسورڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ سیمپل پاسورڈ دیں گے تو سسٹم accept نہیں کرتا ہے سسٹم میں نیچے دیا ہوتا ہے اس لئے بولا جاتا ہے کہ آپ پاسورڈ جو ہے ایزی لی گیس نہ ہو ٹھیک ہے جو ہیکر ہوتے ہیں وہ پہلے پرسنل انفارمیشن کو گیدھر کرتے ہیں پھر اس پرسنل انفارمیشن سے گیس لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس ٹائب کا پاسورڈ آپ رکھ ٹھیک ہے سو آل ڈیز اور نور 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 پاسورڈ ایس 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 پاسورڈ ٹھیک ایک اچھی ایس ایس نور خی ایس 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 ای next question GUI GUI کا فل فارمے میں بتانا ہے option A is graphical user interface option B is graphics user interface option C is graphical user interchange option D is graphical user interchange GUI it is the graphical user interface option number A will be the correct answer for this question graphical user interface option number A ٹھیک ہے تو abbreviation کا آپ کو اچھے سے دیان رکھنا ہے کیونکہ JKSSB ایک دو questions انہی میں سے پوچھتا ہے ہر پیپر میں تو that is why میں نے یہاں پہ کچھ important ones آپ کے سامنے لائی question number 16 is what is the full form of JPEG JPEG کا full form میں بتانا ہے option A is java programming export group option B is job processing external group option C is joint photographic export group option number D is joint project explorer graduates ٹھیک ہے تو اس question کا جو correct answer ہے that is giant photographic export group option number C is the correct answer for this question next question پہ مو کرتے ہیں what is the expansion of SQL ٹھیک ہے SQL کا full form میں بتانا ہے option A is symbolic query language option B is systematic query language option C is structured query language option D is statement is query language ٹھیک ہے تو اس question کا جو correct answer آئے گا that is structured query language it is the option C that is the correct answer for this question next question پہ مو کرتے ہیں which of the following is not a hardware ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کونسا جو ہے example لے ہی ہے option A is java option B is mouse option C is chip option D is printer printer جو ہے it is hardware chip جو ہے hardware ہے mouth جو ہے hardware ہے it is the java that is the programming language that is considered to be a ایک software ہے ٹھیک ہے so option number A will be the correct answer for this question next speed of CPUs مجھوڑ بھا ہے ہمیں بتانا ہے کہ جو CPU کی سپید ہے وہ کس پہ مجھوڑ کی جاتے ہیں option A is hertz option B is giga hertz option C is mega hertz option D is none of the above so اس کا جو correct answer ہے ہم CPU کی سپید میجر کرتے ہیں so option B will be the correct answer for this question next question which of the following are the most common input devices ہمیں بتانا ہے کہ جو commonly input devices ہیں وہ ان میں سے کون کون سے ہیں جو commonly ہم use کرتے ہیں input devices option A is scanner and monitor option B is keyboard and mouse option C is digital camera and speakers option D is microphone and printer اس کو آپ elimination ویسر سے آپ دیکھ سکتے printer کیا ہے یہ output device ہیں یہاں input کی بات ہو رہے ہیں اس کو آپ کاٹی دوں speaker جو ہے یہ ایک output device ہے اس کو آپ کاٹو monitor جو ہے it is an output device تو بچا یہاں پہ keyboard and mouse so اس کا correct answer ہے keyboard and mouse these are the most commonly used input devices so option B will be the correct answer for this question so this was all about this video i hope آپ کو ہمارا content پسند آیا ہوگا کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور جتنے بھی ہمارے پریویس لی اپلوڈڈ موکس ہیں ان کو ضرور ایٹم کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ موک میں ٹیل دین ٹیک کیئر بائ بائ